میں نہیں جانتا کہ فاروق بھائی یا سلمان خوشید یا رحمان خاکہ کبھی بھی کسی مجلس میں اتنی دیر بیٹھے ہوں یہ ایک تاریخ رچی گئی ہے ہندوستان کے ان لوگوں سے جو مختلف جنہوں سے آئے ہیں میں زیادہ تن لوگوں کو جانتا بھی نہیں تھا آج یہ بھی ایک تاریخ رچی گئی اور یہ تاریخ ایسی ہے لکھنے والے لکھ لیں دکھانے والے دکھا دیں کہ یہ قوم مرید نہیں ہے ابھی زندہ ہے اس نے انگڑائی لی ہے اور ظالموں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی تو کوئی توفان بھی اس کو روک نہیں سکتا آج سے پہلے میں ایک درہ ہوا انسان تھا آج سے پہلے میں ایک خوف زدہ انسان تھا مجھے ترس آتا تھا اپنی قوم پر راتوں کو کبھی کبھی سوچتا تھا پر نینڈ جاتی تھی کہ میری قوم کا ہوگا کیا اتنی بے حصی اس قدر خوف لیکن آج میں اس آرزوں کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی زندگی عوضے دے آج سے پہلے مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں زندہ کیوں ہوں کس لیے ہوں لیکن اب آج ایک مقصد مل گیا ہے پر ارزگار سے یہ خواہش ہے دعا ہے کہ کچھ زندگی عوض دے دے میں اپنی ایک قوم کو ایسے ہی جھتا ہوا دیکھوں اور یہ اگر قوم جھت گئی تو یہ ملک بچ گیا نہیں تو ملک بھی تباہ ہو جائے گا مجھے آپ لوگوں نے ذمہ داری تھی ہے میں تین سے چار ہفتے کے اندر ان سارے حضرات کو کانٹیک کروں گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت انفرادی قیادت کا نہیں رہ گیا ہے اب اجتماعی قیادت ہونی چاہیے یہ جو ویجن ڈاکومنٹ بنا ہے کیونکہ ایک ہی شخص میری نظر میں تھا وہ فاروق بھائی تھے انہوں نے صاحب کا منع کر دیا میری ہمارے عزیز بھائی کی بھائیش کو بھی نہیں مانا یہ بات ٹھیک ہے کہ اجتماعی قیادت کے لیے ایک گروپ تیار ہوگا جس میں وقلہ بھی ہوں گے جس میں جگز بھی ہوں گے جس میں ٹیکنوکریٹس ہوں گے جس میں بیلوکریٹس ہوں گے جس میں اہل دین سے بالک کرنے والے ارمائے کرام بھی ہوں گے وہاں آج کی مجلس میں بھی میں نے جن حضرات کو بھی دعوت دی تھی وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ کون کس جماعت کا ہے میں نے کہا تھا کہ شخصیات کو بیٹھنا چاہیے اور شخصیات بیٹھیں اور ان کے اوپر جو وقت آیا ہوا ہے اپنی نصف کے لیے فکر کریں میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی دن تھا کیسے شکر بے کروں اللہ تعالیٰ کا حسان و کرم ہے میں چاہتا ہوں کہ جو آج لوگ آئے ہیں ان کی دعاوں کو اگر میرا مالک سن لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بھی بچے گا اور ہم سب بچ جائیں گے ان الفاظ کے ساتھ یہ وعدہ ہے میرا کہ میں تین سے چار ہفتے کے اندر آپ سب حضرات سے رابطہ کروں گا میرے ریسورسز نہیں ہیں ہمارے چند ساتھی ہیں جس میں مسعود رزی موجود ہیں ایو بھی ہیں اور آپ نے آزم بیر کو تو پورے دن دیکھتی لیا کسی طرح کے ہمارے دوستی کو ابرار ہیں ہم دس پندرہ لوگ تھے ہمارے گرے یہاں پر چار پانچ لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ کاروان بڑھ جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کاروان بڑھے گا تو یہ کاروان حق ہوگا اور کاروان حق کی ایک زمین ہم ضرور تیار کریں گے آپ سب حضرات کا بہت 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 شکریہ مادرہ تو ان سب پاس تین سے ہے یہ خوال ڈور سے ہے جو ہرنسان کے مختلف حصوں سے آئے ہم ان کو ان کی خیرفہی نہیں کر سکے کھانا نہیں کھلا سکے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہرے بات ہوں